نیدرلینڈز کے خلاف ڈلی کے ارنڈ جیٹلی سٹیڈیا میں گلین میکسویل کا طوفان آیا ہے میکسویل نے طوفانی انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے ورلڈ کپ اتیاس میں سب سے تیش شتک ٹھوک ڈالا بڑے ہی ویسپوٹک انداز میں کھیلتے ہوئے انہوں نے چالیس گیندوں میں ہی اپنی سینچوری پوری کر لی اور کچھ دن پہلے ہی ایڈن مارکرم نے سری لنکا کے خلاف پچاس گیندوں میں اپنا شتک پورا کیا تھا اور ورلڈ کپ اتیاس میں سب سے تیش شتک لگانے کا ریکورڈ اپنے نام کیا تھا لیکن آج میکسویل نے اس ریکورڈ کو چکنا چور کر دیا انہوں نے مارنس لابو سین کے آؤٹ ہونے کے بعد کریز پر قدم رکھا تھا اور ماتر ستائیس گیندوں میں اپنی آپ سینچوری پوری کر لی تھی لیکن میکسویل نے اصل مائنوں میں اپنی طاقت کا پردستن آخری تیرہ گیندوں میں کیا انہوں نے پاری کی آخری تیرہ گیندوں پر پچاس رن کوٹ ڈالے اور اس طرح میکسویل چونوالیس گیندوں میں ایک سو چھ رن بنانے میں کامیاب ہوئے جس کی بدولت آسٹریلیا نے نیدرلینڈ کے خلاف تین سو ننیانوے رنوں کا ایک پارٹ جیسا ٹوٹل کھڑا کر دیا آلانکہ وہ ورلڈ کپ 2015 میں ایک آون گیندوں میں ستک لگا چکے ہیں